آج میں آپ لوگوں کے ساتھ مرگے کے پنکھے کے بہت ہی تیشٹی پکوڑے کی ریسپی سے ایر کرنے جا رہی ہوں جو کھانے اور دیکھنے میں بہت ہی تیشٹی اور لا جواب ہیں چلیے اسے بنانا سرو کرتے ہیں اس کے لیے میں نے لیا ہے مرگے کا پنکھ جس کو میں نے اچھے سے ساف کر لیا ہے اب ہم اس میں کچھ مسالے ایٹ کریں گے ہم ٹالیں گے تھوڑی سی لال میرس پاؤٹر تھوڑی سی ہلتی پاؤٹر تھوڑا چا دھنیا پاؤٹر چیرہ تھوڑی سی اچوائین تھوڑا چا لازونا درک کا پیشٹ ہم ٹالیں گے دو چمچ اور لپلور یعنی مکٹی کا آٹ اور دو چمچ پیشن اور تھوڑا سا نمک نمک اپنے سوادھانی ساتھ ڈالیں اس میں ہمیں مسالوں کا جاتا پریوگ نہیں کرنا ہے اکتی کم مسالوں کا استعمال کرنا ہے اب ہم اسی میں ڈالیں گے تھوڑی سی باری کٹی ہوئی ہری دھنیا سارے مسالوں کو ڈال کریں اس میں ہم ٹھوڑا چا پانی ڈالیں گے اور اسے ہاتھوں سے اچھے سی مکس کریں گے ٹھوڑا چا پانی اس میں ہمارڈ ڈالیں گے پانی ہم اس میں زیادہ نہیں ڈالیں گے نہیں تو یا اچھے سے چپ گیں گے نہیں ہمیں اس طرح اس کو اچھے سے مکس کر دینا ہے اور اسے ہم تھوڑی تیر اسٹ کے لئے رکھ دیں گے تھوڑی تیر بعد ہم اس کو فرائی کریں گے اس کے لئے میں نے تیر کو اچھے سے کارم کر لیا ہے اب ہم فرائی کریں گے ایک ایک پانکو کو اٹھا کر ہم اس میں ڈالیں گے مرگیاں کے پانکو کو میں نے ڈال دیا ہے اب ہم اسے دونوں سائیڈ گولڈن براؤن ہونے تک اچھے سے فرائی کریں گے ایک سائیڈیاں اچھے سے گولڈن براؤن ہوں چکا ہے اب ہم اسے پرٹتا دوسری سائیڈ کو اچھے سے گولڈن براؤن ہونے تک فرائی کریں گے اب ہم اسے دونوں جبے پانکو�로 فرائی کریں گے آپ اسے پانکو کریں گے یہ بھی اچھے سے گولڈن براؤن ہو چکا ہے یہ بھی اچھے سے گولڈن براؤن ہو چکا ہے ہم اسے نکال لیں گے مولیے کے پنک کا ٹیسٹی پکوڑا ہمارا بن کر تیار ہو چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یا دیکھنے میں ہی کتنا بڑیا اور لا جواب لگ رہا ہے خانی میں تو اور بھی ٹیسٹی ہے تو آپ کو میری یہ ریسپی کلچی لگی مجھے کامنٹ میں جرور بتائیے گا اگر پسند آئی ہو تو لائک کیجئے اور دوستوں میں سیئر کیجئے گلتے ہیں ایسے ہی نئی مجھدار ریسپی کے ساتھ تک چلیے بائی بائی